فیصل آباد کے علاقے مراد آباد میں سرور گجر نامی دکاندار نے پورے علاقے میں دودھ تقسیم کیا جس میں ذائقے کے لیے مقامی کولڈرنگ کمپنی کا سوڑا بھی ملایا دودھ سوڑے کے ملاق نے 92 افراد کو اسپتال پہنچا دیا جس میں اکثریت بچوں کی ہے جن میں سے دس کی حالت تشویش ناک بتائی جاتی ہے ازدار حسین سے جانتے ہیں ازدار بتائیے گا متاثرہ افراد کی حالت کیسی ہے آجی میوش بالکل اب تین جو مزید بچے ہیں مراد آباد سے وہ بھی فیصل آباد کے علاقے کے بچے آباد میں پہنچ چکے ہیں جس کے بعد متاثرہ دوسرے افراد کے تعداد 95 کے قریب ہو گئی ہے جن میں 73 کے قریب بچے ہیں جن میں 6 سر بچے پیڈ ون میں اور جو 9 بچے ہیں وہ پیڈ 3 میں زرے علاج ہیں جبکہ 22 مرد و خواتین جن میں 7 خواتین اور 15 مرد حضرات فیصل آباد کے علاقے کی میڈیکل ایمرجنسی میں زرے علاج ہیں تو ابھی تک جو ہسپتال انسامیہ کہنا ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ تمام جو بچے ہیں اور مرد و خواتین ہیں ان کی حالت خطرے سے باہر ہے جبکہ محکمہ سہیت کی جانبی سے جو رپورٹ جاری ہوئی ہے وہ 24 نیوز کو محصول ہو چکی ہے جس میں محکمہ سہیت کی انسامیہ کا کہنا ہے کہ دودھ ایک تو پرانا تھا اور اس کے علاوہ جس پانی سے وہ سوڈا بنایا گیا تھا وہ پانی بھی ناکست تھا جب وہ سوڈا دودھ میں ملایا گیا تو جو دودھ تھا وہ پھوڑتا شروع ہو گیا اور وہی دودھ بچوں اور اہل علاقہ میں تقسیم کر دیا گیا جس کے بعد بچوں کی حالت غیر ہو گی اور اس کے بعد جو بتایا جارہا ہے کہ چالیس جو بچے ہیں غلام عمد آباد کے ہسپتال میں محکمہ سہیت کا کہنا ہے کہ وہاں سے پر شفٹ کیے گئے اور انہیں ڈسچارڈ کر دیا مگر یہاں پر لمحہ فکریہ یہ ہے کہ غلام عمد آباد ہسپتال جو کہ ایک ڈسپینسری کے طور پر کام کر رہا ہے وہاں پر تو رات و رات ہی چند گنڈوں کے بعد ہی چالیس بچے سہت یاب ہونے کے بعد اپنے گھروں میں چلے گئے جبکہ فیصلہ بات کا الائیڈ ہسپتال جس کا پاکستان کے بہترین ہسپتال میں شمار ہوتا ہے وہاں پر ابھی تک جو بچے ہیں زیرے علاج ہیں شکریہ عمد آرہ حسین اپڈیٹ کر رہے تھے